بہت سمیں پہلے کی بات ہے دھولک پڑگاؤں میں مہد نام کی درکی رہتی تھی مہد بہت ہی غریب تھی اور وہ دیکھنے میں بھی سندر نہیں تھی وہ بہت ہی کالی تھی اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ نشان تھی وہ اپنی بوری ماں کے ساتھ رہتی تھی ایک دن اس کی ماں اس سے کہتی ہے مہد بیٹا جا زرہ بزار سے تھوڑا آنٹا اور چاور میں آ گھر میں بلکل بھی راشن نہیں ہے مہد بزار جا رہی ہوتی ہے تب ہی راستے میں اسے کون کی دو لڑکیاں ملتی ہیں تینہ اور مینا مہد تینہ کو کہتی ہے کہاں جا رہی ہے کالی تجھے دیکھ کر تو لگتا ہے تو کئی مہینوں سے نہیں نہائی وہ دونے لڑکیاں مہد کا بزار کو رانے رکھتی ہیں مہد اداس ہو کر سایا سمال لے کر گھر آ جاتی ہے وہ ماں کو سمال دے کر اداس من سے گھر میں بیٹھ جاتا مہد کو اداس دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے پیٹی اداس کیوں ہوں کسی نے کچھ کہا ماں بہار سب نے میرا مزاق بنایا ماں سب مجھے دیکھ کر کیوں ہستے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ہر کوئی میرا مزاق بناتا ہے بیٹا لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو لگوں کو تو کام ہی ہے دوسروں کی کمی نکالنا تم تو میری بہادر بیٹی ہونا تم کب سے ان لوگوں کی باتوں کا برا ماننے لگی تو ان لوگوں نے میرے کپروں کا بھی مزاق قرائیا کوئی بات نہیں بیٹا ابھی ہم لاچار ہیں تو لوگ ہمارا مزاق قرائیں گے تم دیکھنا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اتنا بول کر اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے مہک من میں سوچتی ہے ایک تو میں سندر نہیں ہوں لوگ تو میرا مزاق قرائیں گے نا ماں تو بول کر چلی گی ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر وہ دن کب آئے گا آئے گا بھی یا نہیں کیا میرے پاس پیننے کو اچھے کپرے نہیں ہوں گے مہک یہ سب سوچتے سوچتے سو جاتی ہے اگلے دن مہک بزار سے گھر آ رہی تھی تب ہی اس کی نظر ایک چمچماتی لال رنگ کی فروب پر پرتی ہے جب وہ اس کے پاس گئی تو سوچی ارے لال گاؤن یہ گاؤن تو بہت سندر ہے لگتا ہے کوئی اسے گلتی سے بھول گیا ہے کیا کروں ویسے تو کسی کی چیز اٹھانی نہیں چاہیے لیکن یہاں پر تو دور دور تک کوئی نہیں ہے اور یہ راستہ اکثر سنسان رہتا ہے میں ایک کاؤن کرتی ہوں میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہوں بعد میں اگر یہ گاؤن کوئی ڈھونے گا تو میں اسے لٹا دوں گی اہاں خوشی خوشی وہ چماتے لال گاؤن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی ہے وہ کئی دنوں تک اس گاؤن کو اچھے سے رکھتی ہے لیکن کئی مہینے بھی چاہتے ہیں لیکن اس گاؤن کو لینے کے لیے کوئی نہیں آتا مہک کہتی ہے کافی دن ہو گئے پر اس گاؤن کو کوئی نہیں لینے آیا کیوں نہ اس گاؤن کو ایک بار پہن کر دیکھ لوں میں ایک بار پہن کر اسے پھر سے سماز کر رکھ دوں گی میں نے آج سے پہلے کوئی بھی سندر گاؤن نہیں پہنا مہک کتنا سوچ کر اس گاؤن کو پہن لیتی ہے اس گاؤن کو پہنتے ہی مہک بہت ہی زیادہ کوبصورت ہو جاتی ہے تب ہی اس کی ماں آتی ہے ماں مہک کو دیکھ کر حران ہو جاتی ہے بیٹا تو اتنی سندر کیسے ہو گئی یہ گاؤن تمہیں کس نے دیا مہک ماں کو ساری بات بتاتی ہے بیٹا مجھے لگتا ہے یہ معمولی گاؤن نہیں یہ جادوی گاؤن ہے اور یہ اسی لال گاؤن کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے مہک کو ایک آواز آتی ہے تمہاری ماں نے بلکل ٹھیک کہا ہے یہ کوئی معمولی گاؤن نہیں یہ ایک جادوی گاؤن ہے اور جو بھی ہوا یہ سب اسی گاؤن کی وجہ سے ہوا ہے کون ہو آپ مہک میں سوہانی پری ہوں یہ گاؤن تم نے پہنا ہے یہ گاؤن میرا بنایا ہوا گاؤن ہے یہ گاؤن برسوں سے اسی راستے پر نیک دل لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اس دن اچانک تمہاری نظر اس جادوی لال گاؤن پر پری جس گاؤن کو کوئی نہیں دیکھ پایا تم نے دیکھ لیا تم اس گاؤن سے جو بھی مانگو گی وہ سب تمہیں مل جائے گا مہک اس گاؤن سے گریب لوگوں کی مدد کرنے لگی تینہ اور مینا یہ دیکھ کر مہک سے چلنے لگتی ہے تینہ اور مینا مہک کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں ایک جادوی گاؤن سے پیسے مانگ رہی تھی تینہ اور مینا یہ سب دیکھ لیتی ہیں ایک دن مہک گھر پر نہیں ہوتی ہے وہ لوگ جیسے ہی مہک کا جادوی گاؤن اٹھاتی ہیں تو وہ گاؤن دونوں کی بہت پٹائی کرتا ہے ہمیں ماف کر دو ہمیں چھوڑ دو پلیز ہمیں ماف کر دو تینہ اور مینا لاکھ منت کرنے کے بعد وہ جادوی گاؤن اس سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں میں ہے آپ اس جادوی گاؤن کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں موسیقی